اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈس ایپ باندھونے والا جی ہاں بات میں تو حقیقت ہے لیکن اب آپ کیا کریں اس کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ویڈس ایپ کی کہ ویڈس ایپ بند ہونے والا ہے جی ہاں بات بلکل درست ہے سچی ہے ارے ارے بھائی میری بات تو سن لیں پریشان کیوں نہ شروع ہوگئے ابھی پریشان نہ ہو میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دوں گا پہلے پوری بات تو بتا دوں آپ کو تو جی ہاں بات کرتے ہیں ویڈس ایپ کی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ نے اپنے ویڈس ایپ لاسٹ آئیم اپ ڈیٹ کیا ہوگا تو اس پر فیس بک کا لوگو جو ہے وہ آ رہا تھا تو جی ہاں یہ بات بلکل حقیقت ہے فیس بک نے جو اس کو اون کر لیا ہے اور اون کرنے کے بعد کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسے انڈرویڈ موبائل جو 2.3 سے پہلے کے ہیں جن کا ورزن جو ہے وہ جنجر بیڈ سے پہلے کا جس میں اسٹالل ہے اس کی اب اپ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی اور اگر آپ گوگل پلے سے جا کر اس کو اسٹالل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اویلبل نہیں ہوگا تو یہ تو ایک اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ کی ہے انڈرویڈ موبائل کے مطالب اسی طریقے سے جو آپ کا آئی فون ہے آئی او ایس جو آپ کا ایٹ ورزن ہے اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں تو اب اگر آپ دوبارہ انسٹالل کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو جو ہے ویپل سٹور کے اوپر یہ نظر نہیں آئے گا اگر یہ ایٹ ورزن یا اس سے پہلے کا ورزن آپ استعمال کر رہے ہیں تو اب آپ کو یہ سپورٹ نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس یہ موبائلز ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس کی ایک ٹپ ہوگی جو کہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بتا بھی دوں گا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے سوفٹیئرز ہیں جو مارکٹ میں اویلبل ہیں اور لوگ یوز کر رہے ہیں ان کے مطالب بھی بتا دیتا ہوں جیسے کائیوز سوفٹیئر ہے 2.51 اس کی سپورٹ نہیں ملے گی اس سے پہلے کہ جتنے بھی ورزن ہوں گے وہ بند ہو جائیں گے جی آئی او فونز جو ہیں ون اور ٹو دونوں کی سپورٹ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی تو اگر آپ کے پاس پرانے موبائلز ہیں تو فوری تورپن کو چینج کر لیں کیونکہ اب اس کی اپ ڈیٹس آپ کو نہیں ملیں گی تو میں نے اب بات کی تھی ٹپ کی کہ یہ ٹپس کیا ہوں گی دو ٹپس ہیں جن کو آپ اگر عمل درامت کریں تو آپ بس سکتے ہیں اپنے وٹس ایپ کے ڈیٹا کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی انفرمیشن ہے جو کہ ونڈوز موبائل کے لیے پہلے میں آپ کو وہ ٹپس بتا دوں پھر ونڈوز موبائل کے مطالب بھی بتا دیتا ہوں پہلے تو وہ ٹپس یہ سمجھ لیں کہ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اتنا پرانا اولڈر ورزن آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی نینس ہو چکی ہے تو اب یہ ناممکن ہے آپ کے ابھی تک جو ہے وہ آپ جنجر بریڈ استعمال کر رہے ہیں اب تو لوگوں کے پاس اٹلیس جو ہے وہ انڈوائیڈ میں جیلی بینز جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو پہلے تو یہ شک ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا اولڈر ورزن جو ہے وہ موجود ہوگا اس کے بعد دوسری بار اگر آپ کے پاس اتنا پرانا ورزن ہے بھی تو آپ فوری طور پر اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کر لیں اپ ڈیٹس اویلول ہیں آپ اس کے انڈروائیڈ ورزن کو اپ ڈیٹ کریں اس کو لولی پاپ پر یا کسی اور ورزن پر لے جائیں کٹ کٹ وغیرہ پر تو آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر لیں گے میں نے آپ کو آئی اوز کے مطالق اور انڈروائیڈ کے مطالق بتا دیا اب ہم بات کرتے ہیں ونڈوز کے مطالق ونڈوز موبائل یوزر کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے کہ وہ اب اپنا وارس ایپ کو جیو استعمال نہیں کریں گے پہلے سننے میں آرہا تھا کہ ونڈوز کے کچھ ورزن کے لیے یہ چیز اویلول ہوگی لیکن اب ایسا نہیں ہے فیس بوک یہ ڈیگلیئر کر چکا ہے کہ اس نے جنوری دو ہزار بیس کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کے بعد اپنا وارس ایپ کی اپ ڈیٹس ہے وہ نہیں ملے گی ونڈوز کا جو اپنا سٹور ہوگا جہاں سے آپ اپنا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنی کوشش کریں گے وہاں پر بھی یہ ایپ اویلول نہیں ہوگی تو قدرہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ونڈوز کے یوزر ہیں ونڈوز اپنا موبائل کے یوزر ہیں ان کے لیے بیٹل نیوز ہے کہ وہ اب جو ہے وہ وارس ایپ یوز نہیں کر سکیں گے لیکن جو اپنا ایپون یا انڈرویڈ موبائل یوز کر رہے ہیں وہ ابھی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے اگر آپ کے پاس اولڈر ورزن ہیں جن کے مطالق میں پہلے بتا چکا ہے 2.3 اپنا اینڈرویڈ میں اولڈ اور ایٹ ورزن جو ہے جو آئی اوز کے اندر یوز ہو رہا ہے اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں تو فوری طور پر اسے اپ ڈیٹ کر لیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بس سکتا رہا ہے اور آپ کنٹینیوز لی جو ہے وہ ورس ایپ کو استعمال کر سکے گے تو یہ ایک انفرمیشن سی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کا کسی قسم کا جو ڈیٹا کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو اپنی صحت کا خیال لکھئے گا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اب اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی